گفتگو میں میں ذرا لندن جانا چاہوں گا لندن میں عرفان حاشمی صاحب ہیں ہمارے کلیگ ہیں he has come up with a story کہ نانا شمیم صاحب جو ہیں جو گلگت پلتستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں انہوں نے ایفیڈیوٹ جو سائن کیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں کیا تھا اگر کیا بھی تھا ان کی موجودگی میں تو اس کی کیا اثرات کیا پڑھ سکتے ہیں میں وہ جاننا چاہوں گا عرفان صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں سر گوڈیز ویری کائن رواز شریف صاحب تینکیو اچھا اگر میاں نواز شریف صاحب اگر سوری رانہ شمیم صاحب نے اگر ایفیڈیوٹ سائن کیا تھا اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں کیا تھا تو اس کا کیا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے دیکھیں جو ایوڈینس ہے اس کی روشی میں ہم نے پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ کچھ ہفتوں سے یہ چیز چل رہی تھی اور نون لیگ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتی ہوئی نظر آئی یہ بیان حلفی کیوں لائیا گیا اس کی ٹائمن کتنی ایمپورٹن تھی اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تیسری شہادت آگئی قواہی آگئی بے گناہی کی ایسے بیانات چلے ہیں اب ران صاحب مسئلہ یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہونا یہ سب لوگ جانتے ہیں ہمارا ایز ای جنرلیس جو کام تھا کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ سکیں بات کی تہہ تک پہنچ سکیں کہ یہ ایفیڈیوٹ کہاں پہ سائن ہوا کس کی موجودگی میں سائن ہوا اور کیوں کیا کیا تو ایفیڈنسز جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ بڑے ریلیونٹ ہیں اور بہت زبردست قسم کی ہے جسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور جس بنیاد کے اوپر یہ میں نے خبر دی میں آپ کے سامنے اور آپ کے سننے والوں کے سامنے تین چیزیں میں رکھ دیتا ہوں اور جس سے یہ چیز کلیر ہو جاتی ہے ایفیڈنسز جو موجود ہیں اس میں تین باتیں کہی گئی ہیں اچھا ایفیڈنسز میں کہا گیا کہ جس سے کونس آفیس ہے تو جواب آگے سے آتا ہے کہ ماربل آرچ اچھا پھر ایفیڈنسز کے اندر ہی جو چیز ہے گتری وہ فرٹر آسکت کیا وہ نواز شریف کے آفیس میں تھے کیا وہ بہت دوستانہ محول میں تھے تو اس کا بھی جواب آتا ہے پوزیٹیو اور وہ کہتے ہیں کہ جی بلکل ایسا ہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تین چیزیں بڑی ریلیمنٹ ہیں اور جس طرح بار باری بات کہی گئی کہ ہمارے تعلقات ضرور ہیں لیکن رانہ صاحب کے بیٹے یہاں پہ آئے تھے احمد ان سے بھی بات ہوتی رہی تو انہوں نے بھی خیال ڈینائی کیا مانا نہیں کہ یہ ایفیڈیوٹ کہاں سین ہوا کون شامل تھا وغیرہ کسی نے جواب نہیں دی کسی طرف سے کوئی جواب نہیں میں ایرفان صاحب میں جنرلسٹ میں میں جنرلسٹ میں پرنٹ میڈیا میں پرنٹ میڈیا سوچنے میں نہیں پوچھوں گا آپ سے سوچ کیونکہ سوچ نہ تو آپ کو بتانا چاہیے نہ میں پوچھوں گا لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ میں نے جو بات پوچھی کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا there are so many people out there who are cozy with say نواز شریف صاحب they're cozy with شماز شریف صاحب they're cozy with like عمران خان صاحب they're cozy with like زرداری صاحب so impact اس کا کیا پڑے گا اگر ان کی موجودگی میں سائن ہو that's what i really want to know because i don't know اب ہمیں educate کریں about law دیکھیں میں آپ پر بات ہوں it's more like a legal question پاکستان میں مصابق کسی اور نے بھی یہ سوال کیا بلکہ لوگ یہی پوچھیں کہ اس کا effect کیا پڑے گا برطانیہ میں دیکھیں کہ کسی کہ یہ کیسے presenting کیا گیا لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی legal asset کیا ہوتی ہے کیا کہ اسی building میں یہ sign کیا گیا جس کیلئے بنایا گیا تھا اور جو لوگ اس کے beneficiaries تھے برطانیہ میں تو سر پہ ہی کہ اسے presenting کیا گیا کسی بھی legal platform کے پر پاکستان میں سے اس کا بہت فرق پڑے گا in question ہے آپ کو یاد ہوگا جو موزز عدالت نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اس کو یہاں پہ اس بیانی ہلفی کو عدالت میں لے کر آئیں اسے آپ کی جو نیک نیتی ہے اس کا پتہ چل جائے گا پھر time لیا گیا پھر باب میں آ گیا تو یہ پاکستان میں ران صاحب اس کا impact زور پڑ سکتا ہے کیونکہ timing بڑی important ہے میں یاد رکھنی چاہیے I understand you're right you're right appealے چل رہی ہیں اور اس کا impact پڑے گا اور اس کا impact اگر پڑے گا ابھی جو ایک اور چیز میں آگے سے چلنا چاہوں گے ارفان صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ what is the ground reality like for Miam Hamad Nwaj Shreef صاحب as far as his stay is concerned in London the England دیکھیں یہی بڑا clear ہے ہماری اطلاع کے مطابق sources جو ہمیں confirm کرتے ہیں tribunal میں اگلے مہینے انس کی تاریخ غالبا ہے date میں بھی confirm ہو جائے گی it's a public hearing anybody can go and attend that اور اس کے اس کے ترازوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے ہم آفیس نے ان کی درہاز کو رت کیا چھے مہینے کی ایک شک ہے ایک law ہے law موجود ہے کہ آپ کو برطانیہ آپ اس سے زیادہ دیر نہیں رہ سکتے آپ کو ناہم صاحب یاد ہوگا ہم برطانیہ میں کیونکہ lockdown تھا تو اس extension مل گئی پھر جب تیسی extension کے لیے مزید extension کے لیے عدالت گئے ہم آفیس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ کو نہیں ملے گی دروازے کھل گئے ہیں ائرپورٹ چل رہے ہیں آپ اپنے ملک چھوڑے ہیں اور پھر باب میں واپس ہیں اب جو ہماری ایڈر سٹینڈنگ ہے چونکہ نوازری صاحب کا پاسپورٹ ایک بہت بڑی ہرڈن ہے اگر وہ برطانیہ سے چلے جاتے ہیں تو پھر واپس کس طرح آئیں گے تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ہوم آفیس میں جو گراؤنز لی اور پھر اس کے چیلنج جستان کیا گیا اگر فیسل آئین کے خلاف آتا ہے تو پھر ٹیر ون ہے پھر دوسرا آپ کے پاس دوسرا لیول ہے پھر تیسرا لیول ہے یعنی ابھی بھی ایک سے ڈیٹھ سال کا ٹائم اس میں گزر سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ اور اگر ڈیٹھ سال گزر گیا تو پھر میں خیال ہے کہ پاکستان میں الیکشن اور پھر یہی سے بیٹھ کے تحریک چلے گی جساں سیکرٹیریٹ لندن سیکرٹیریٹا تو دیکلیر ہو گیا وہاں کہہ دیئے کہ لندن آفیس جو ہے ایکس کائنڈ افرساب آفیس اور نوازشتر یہ جو خبریں پیچھے تین چار دن سے بڑی گرم ہیں کہ جناب وہ جائیں گے مجھے تو نظر نہیں آرہا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے